یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوش آمد ایت کہتے ہیں ملازمین کے لیے بڑی خوشکبری ہے کہ سرکاری الانس میں دس ہزار روپے تک کا اضافہ خبر کی مکمل تفصیل جانیے گا کہ کن ملازمین کے لیے الانس میں اضافہ کیا گیا ہے اور کون سی سہولیات کا اعلان کیا گیا ہے جو ڈرہی امر ہے یوٹیوب چینل علمی اساسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات و السلام علیہ رسول اللہ الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش خورم ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب تفصیل کے مطابق ریسکیو ملازمین کی ریٹائر مدت ریٹائرمنٹ مدت ساٹھ سال کرنے پر گا اور پولیس کی طرح پر دس ہزار تک ریسک الانس بھی دیا جائے گا منظوری کا بھی نہ دیں گی کی پی کے حکومت نے ریسکیو ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر پچاس سال سے بڑھا کر دوسرے سرکاری ملازمین کی طرح ساٹھ سال کی تجویز ساٹھ سال کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں سمری تیار کر لی گئی ہے جس کی حتمیز منظوری جو ہے سبائی کا بینہ کے اجلاس میں دی جائے گی جبکہ ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے ملازمین کو بھی پولیس کی طرح پر دو ہزار سے دس ہزار روپے تک ریسک الانس بھی دینے کا فیصلہ کیا جائے گا جس کی منظوری بھی سبائی قبول نہ کے اجلاس میں دی جائے گی واضح رہے کہ ریسکیو وان وان ٹو کے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں تیاری کر لی گئی ہے جس کے تیاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر پچاس سے ساٹھ سال کرنے کے بارے میں محکمہ قانون کی منظوری کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ملازمین کو ریسک الانس بھی دیا جائے گا محکمہ خزانہ سے رابطہ قیم کر دیا گیا ہے اور اس تجویز پر عمل درامت کے سلسلے میں اٹھنے والے اخراجات کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے محکمہ خزانہ اور محکمہ قانون کی جانب سے رائے دینے کے بعد اس کو صبح ایک سبائی کابینا میں پیش کیا جائے گا یہ تھی آج کی تعداد رین اپ ڈیٹ کے ریسکی ملازمین کی ریٹائرمنٹ مدد میں داس سال کا اضافہ اور پولیس تارس پر انہیں دس ہزار رفعہ کا ریسک الانس بھی دینے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا